اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جو مشین آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ اس ایک مشین سے دس کاروبار کر سکتے ہیں اور آپ کو کسی قسم کی ڈائی بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو دس کاروبار آپ اس ایک چھوٹی سی مشین سے کریں گے ان کی مارکٹ میں کافی ڈیمانڈ ہے مال چار ہونے کے بعد الگ سے بکے گا جو کہ آپ کا اصل منافع ہوگا پر دوستو اصل فائدہ تو تب ہوگا نا کہ دوسر سے مکھن بھی نکالیں اور لسی بھی بچ دیں مطلب اس کی جو ویسٹ ہوگی وہ بھی آپ کو کوئی چھوٹا بوٹا منافع نہیں بلکہ اچھا خاصا منافع دے گی تو آئیے بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے دس کاروبار اس سے ایک چھوٹی سی مشین سے کریں گے یہ مشین آپ کو کہاں سے اور کتنے کی ملے گی اس کا اورام ٹیئر کہاں سے ملے گا اور کہاں سے سستا ملے گا اس کے لئے کون سا بجلی کا کنیکشن ہونا چاہیے ساری معلومات آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے ویڈیو کا مکمل آغاز کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ دیکھو پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے آپ بخبر رہ سکیں جی ناظرین جو مشین آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سمجھ لیں کہ یہ مشین کون سی ہے یہ ایک آئل میکنگ مشین ہے جو ایک ڈائی پہ ہر طرح کا تیل نکال سکتی ہے مطلب آپ کو ڈائی بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس مشین سے آپ سرسوں کا تیل، بنولا کا تیل، زتون کا تیل، کھوپڑا کا تیل، بادام، روغن کا تیل، سورج، مکھی کا تیل نکال سکتے ہیں اور یہ آپ کو کہیں بچنے نہیں جانا پڑے گا لوگ خود آپ سے لے جائیں گے اور جو اس کی ویش سے مال تیار ہوگا وہ اس کو کھل کہتے ہیں وہ آپ سے جانور بھینسو یعنی ڈیری فارم والے لے جائیں گے ان دونوں چیزوں کے منافع کی بات کریں تو وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا اس سے پہلے آپ کو ضروری باتیں بتا دوں کہ اس کا ارام ٹیڈر کہاں سے ملے گا اور زیادہ سستہ کہاں سے اور کن لوگوں سے ملے گا ہر شہر میں دانا منڈی ہوتی ہے آپ کو وہاں سے جب بولی ہوتی ہے مال کی تو آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور دوسرا آپ ڈائریکٹ زمین داروں سے جا کے لے سکتے ہیں وہاں سے آپ کو سستہ ملے گا اور دوسرا منڈی کے جو اضافی خرچے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں پڑیں گے یہ آپ کو کلیر ہو گیا اس مشین کے راو مٹریل کے حوالے سے اب بات کر لیتے ہیں اس مشین کے کنیکشن کے اس مشین کو چلانے کے لیے آپ کو ایک تھری فیس کنیکشن اور اس کے ساتھ ایک پچیس ہس فارور کا ٹرانسفورمر لگوانا پڑے گا جس کا خرچہ کم از کم ساڑھے پانچ لاکھ روپے ہے اب اس کے منافع کی بات کرتے ہیں ہر مال تیار کرنے کے بعد اس کا اپنا ریڈ اور منافع ہوتا ہے دس طرح کے آئل آپ نکالیں گے اور اس کی کھل بھی فروخت کریں گے تو زیادہ موٹا سا منافع آپ کو بتا دوں جو یہ مشین والے بھائی کمار رہے ہیں اس مشین کی ایک گھنٹے میں دو من پرڈیوس کرنے کی کپیسٹی ہے سارا دن کام کریں تو آپ بیس من مال تیار کریں گے تو آپ کم از کم روزانہ سارے خرچیں نکال کے پندرہ ہزار روپے کمار رہے ہوں گے بندہ دہاری پہ یا مہانہ ملازمت پہ رکھ کے تو مہانہ آپ کم از کم سارے چار لاکھ روپے سارے خرچیں نکال کے اس کاروبار سے کمائیں گے اور جو روزانہ کی بیز پہ آپ اس مشین سے مال تیار کر رہے ہوں گے وہ پارٹیز آپ سے مال خود لے جائیں گی ڈیلی فارمرز بھی آپ سے مال خود اٹھا کے لے جائے کریں گے ناظرین اگر آپ لوگوں کو یہ کاروباری آئیڈیا اچھا لگے تو ہمارے دیکھو پاکستان چینل کو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے کریں اور اگر آپ یہ مشین خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر آپ لوگوں کو ایک نمبر شو ہو رہا ہے آپ اس پر رابطہ کر کے اس ویڈیو کی مکمل انفرمیشن اور مشین خرید سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنا معروف کو اجازت دیں ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں